ہیلو ایوٹیو بیٹیو میں بات کریں گے ریلوے کی طرف سے جو دو بڑے اپ ڈیٹ سامنے آئے ہیں ایک تو آپ کا نیو ریکروٹمنٹ کو لے کر ہے بہت ساری سٹوڈنٹ کا سوال رہتا ہے کہ سر نیو ویکنسی کب آئے گی کیونکہ رپی ایف اور ایل پی کی ویکنسی کو آئے وے بہت سمیں ہو چکا ہے تو یہاں پر اس ویڈیو میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے یہاں پر ایک اچھی خبر ہے ساتھ یہ ایک بری خبر بھی ہے تو ویڈیو میں بنے رہی ہے لاش تک اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو جرور پریس کریں فرنس ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے میں آپ کو ایک اپلیکیشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیں آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے بیٹک کیا ہے پولی ٹیکنک یا پھر آئی ٹی کیا ہے وہاں سے کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اپنے موبائل نمبر اور ای میل سے اس کو لاؤگن کر لینا ہے لاؤگن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر بہت سارے کورسز دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے یہاں پر میں بات کرتا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہے اپنے سٹارٹ اپ کرنے کے بارے میں جرور سوچتے ہوں گے تو یہاں پر آپ کو جو ایک کورس مل جائے گا last میں آپ دیکھی how to raise funding for startups تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ اگر آپ کو سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو funding کیسے ملے گی ساتھ ہی یہاں پر بہت سارے کورسز آپ کو دیکھنے کا ملیں گے جیسے اگر میں بات کرتا ہوں computer knowledge کی تو جیسے آپ کو تھوڑی بہت computer knowledge ضرور ہوگی لیکن اگر آپ excel کو اچھے سے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک کورس available ہے introduction to excel اور یہاں پر بھی جو ہے آپ کو practical knowledge ملے گی دیکھیں کہیں بھی اگر آپ job کے لئے جاتے ہیں تو practical knowledge ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بہت سارے کورسز یہاں پر student اور professionals کے لئے آپ کو ملیں گے ساتھی میں آپ کو بتا دو گا کوئی بھی کورس آپ یہاں سے purchase کرتے ہیں تو purchase کرتے ہیں اگر آپ ایک coupon code use کریں گے GURU10 یعنی کہ guru10 code کا use اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو 10% کا discount بھی یہاں پر مل جائے گے simply آپ کو description میں دیئے کے لنک پر جا کر ان کی website یا پھر ان کی app کو جو ہے اس پر visit کرنا ہے اور login کر کے یہاں پر جو بھی کورس آپ کو فائدے مند لگے اس کو آپ لوگ یہاں پر check out جرور کریں تو friends چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اچھی خبر آپ لوگ کے کیا ہے دیکھیں یہاں پر جو ہے اسونی ویشنف جو ہمارے rail one three ہیں ان کی طرف سے ایک document release کیا گیا ہے اور document میں آپ کو telegram میں دے دوں گا پورا pdf ہے اس میں basically کیا ہے کہ آپ کے کچھ questions کے answer کیے گئے ہیں اور اس میں ایک بڑا question یہ تھا کہ railway میں ابھی تک جو ہے کتنی vacant post بچی ہوئی ہیں تو چار فروری تک کا data یہاں پر دیا گیا ہے یعنی کی چار فروری 2022 تک کا جو data ہے وہ وہاں پر gudgeted اور non gudgeted post کا data جاری کیا گیا ہے اور اس میں لگ بگ بتایا گیا ہے کہ تین لاکھ کے something جو vacancy ہے railway میں وہ ابھی vacant ہیں اب اس میں اگر ہم group d اور ntpc کو include کرتے ہیں جو کہ اس میں پہلے سے include کر کے بتایا گیا ہے تو ایک لاکھ پت آپ کے group d کے ہیں اس کے علاوہ 35000 پت آپ کے جو ہیں ntpc کے ہیں اور ministerial isolated category کے اگر ملا کر اس میں سے 50 لاکھ پت اگر الگ کر دی جاتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی future کے لیے 50 لاکھ vacancy ابھی بھی vacant ہیں تو جیسے آپ لوگ بار بار question پوچھتے ہیں کہ sir new vacancy کب آئے گی تو دیکھیں بہت بڑی ماترہ میں vacancy ابھی vacant ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں government بھی باغ میں اگر 2000-4000 vacancy بھی vacant ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک اچھا نمبر مانا جاتا ہے اور یہاں پر بات ہو رہی ہے 50 لاکھ کے قریب vacancy کی لگ بگ 50 لاکھ vacancy جو ہے ریلوے میں vacant ہے جس میں آپ کا rpf, si constable, alp, technician ایسے بہت سارے پت جو ہیں vacant ہیں تو یہاں پر official document تو میں آپ کو telegram میں دے دوں گا تو اچھی خبر یہاں سے یہ نکلتی ہے کہ جو بھی student railway میں job پانا چاہتے ہیں اور اگر alp کے لیے جو آپ wait کر رہے ہیں یا rpf, si کے لیے آپ wait کر رہے ہیں تو future میں آپ کو اچھی ماترہ میں vacancy دیکھنے کو ملے گی اس کے پیچھے کا reason میں آپ کو بتا دوں future میں آپ کے elections آئیں گے 2024 میں اور election کے آس پاس بہت بڑی ماترہ میں vacancy نکالی جاتی ہیں تو railway میں آپ کو جو ہے آنے والے سمیے میں الگ-الگ پدوں پر vacancy دیکھنے کو ملے گی اب بات کرتے ہیں دوسری جو ہماری خبر ہے جو تھوڑی سی بری خبر ہے دیکھیں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ group d میں جو ہے آپ کا جو dv کے لیے پہلے extra candidate کو بلائی جاتا تھا اس کے regarding ایک notice جاری کیا گیا تھا کہ جو group d ہے اس میں extra candidate کو dv medical کے لیے نہیں بلائی جائے گا تو بلکل سیم ایسا ہی notice ntpc کے لیے بھی جاری کیا گیا ہے اب ntpc میں بھی جتنی آپ کی post ہیں صرف اتنے ہی student جو ہے ان کو medical اور dv کے لیے بلائی جائے گا تو یہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بری خبر ہے کچھ student کو کیوں ہے extra بلائی جاتا تھا اور ایسا ہوتا ہے کہ dv medical میں موکہ نا تو ntpc میں ملے گا اور نا ہی group d میں ملے گا ساتھ ہی یہاں پر ایک اور آپ کا myth جو ہے وہ clear ہو جائے گا جیسے group d کے grievances ڈالے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے یہ والا option بھی دیا گیا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اس میں اپنے grievances ڈال سکتے ہیں کہ dv medical candidate کو بلائی جائے تو یہاں پر ntpc کا جو notice ہے وہ بھی ایک دو دن پہلے ہی جاری کیا گیا ہے تو اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ group d والوں کی جو وہ grievances یا ان کی وہ جو demand ہے اس کو بھی نہیں مانا جائے گا اب اس کے پیچھے کا reason یہ ہو سکتا ہے دیکھیں کیا ہوتا تھا جیسے 100 vacancy ہوتی تھی اس پر 105 candidate کو یا پھر اگر 110 candidate کو بلائی جاتا تھا تو ایکسٹر جو 10 candidate ہوتے تھے وہ waiting میں رہ جاتے تھے اور ہوتا کیا تک کئی بار ان کو job نہیں ملتے تھی تو یہاں پر student تھوڑے سے ناکوش ہوتے تھے تھوڑے نراج ہوتے تھے کہ یہاں پر ہمیں dv medical کے بعد بھی job نہیں ملی ہے تو یہ بڑا reason بتایا گیا ہے کہ اس کے پیچھے یہ reason ہے کہ extra candidate کو جو ہے نہیں بلائے جائے گا ساتھی یہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ کئی بار آپ کا dv medical complete کرا لیا جاتا تھا اس کے بعد آپ کو waiting میں رکھا جاتا تھا لیکن waiting میں رکھنے کے بعد ایک سال دو سال بعد اگر آپ کو دوبارہ سے جو ہے call کیا جاتا تھا تو وہاں پر medical standard میں بھی کچھ changes ہو جاتے تھے اس کاران سے railway یہ ترک دے رہا ہے کہ ایسے جو changes ہوتے ہیں اس کے بعد remedical تو نہیں کرایا جاتا ہے لیکن medical آپ کا جو change ہوتا ہے اس سے جو ہے railway میں ہانی ہو سکتی ہے یعنی جس post کے لیے آپ eligible ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس medical standard کو تب fulfill نہ کریں دو سال بعد تین سال بعد اس لئے دو بڑے reason یہاں پر railway نے دی ہیں اور اس کے کاران سے انہوں نے mtpc اور group d میں اب آپ کی جو waiting پر کریا ہے اس کو ختم کر دیا ہے تو یہ تھوڑی سی کہیں نہ گئے student کے لیے بوری خبر بھی ہے تو آج کی یہ دو بڑی update آپ لوگے لیے تھی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کریں